دو وفاقی وزیر اور دو وزیر مملکت ہوں گے ممتاز تارڑ انسانی حقوق کے وفاقی وزیر کے طور پر حلف اٹھائیں گے جبکہ دانیال عزیز بھی وفاقی وزارت کا کلمدان سنبھالیں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو دائیں کہ دوستین ڈومکی اور آیاز شاہ شرازی وزیر مملکت کے طور پر حلف اٹھائیں گے صدر مملکت آج سپہر تین بجے ایوان صدر میں کابینہ کے نئے عراقین سے حلف لیں گے اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ وفاقی کابینہ میں توسیح کر دی گئی ہے دو وفاقی وزیر اور دو وزیر مملکت سمیت چار عراقین آج حلف اٹھائیں گے ان میں شامل ہیں دانیال عزیز ممتاز تارڑ دوستین اور آیاز شاہ شرازی شامل ہیں وفاقی کابینہ کی جانب سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ توسیح کر دی گئی ہے دو وفاقی وزیر اور دو وزیر مملکت سمیت چار عراقین آج حلف اٹھانے جا رہے ہیں آج سپہر یہ حلف اٹھایا جائے گا اور نئے عراقین میں دو وفاقی وزیر اور دو وزیر مملکت شامل ہیں انتاز تارڑ انسانی حقوق کے وزیر ہوں گے اور دانیال عزیز بھی وفاقی وزارت کا حلف اٹھائیں گے اسی پر بات کریں گے بیرو چیف اسلام آباد مرتضی سولنگی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے سولنگی صاحب وفاقی کابینہ توسیح کر دی گئی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ دانیال عزیز کی بھی سن لی گئی جی دانیال عزیز کو پہلے وزیر مملکت کے عودے کی پیشکش ہوئی تھی جو انہوں نے قبول نہیں کی اور ان کا یہ استدلال تھا کہ وہ دو دفعہ وفاقی وزیر رہ چکے ہیں تو پھر ان کو جونئر وزیر بنانا ہے جو ہے وہ ان کے جو مرتبہ ہے اس کے خلاف ہوگا تو آج وہ وزیر نجکاری کے طور پر حلف اٹھائیں گے اور جو منتاز تہرد صاحب ہیں وہ انسانی حقوق کے وفاقی وزیر کے طور پر حلف اٹھائیں گے اور دو وزیر مملکت ہوں گے ایک سن سے آیاز شیرازی جو کہ وزیر مملکت برائے ذرات ہوں گے اور دوستین ڈومکی جن کا تعلق ملوچستان سے ہے وہ وزیر مملکت برائے آدھی وسائل کے طور پر حلف اٹھائیں گے اس طرح سے چار ارکان نئے شامل ہوں گے وفاقی کابینا میں اور اس طرح سے یہ تعداد سنتالیس کو پہن جائے گے چار نئے ارکان وفاقی کابینا میں شامل ہو جائیں گے متضا سولنگی صاحب بہت شکریہ آپ کا